اللہو 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 سوال یہ کہ خود بیوی کسے شیعہ کہتی ہیں اپنا اصل اہم تو یہ ہے وہ جو معروف جملہ کہا جاتا ہے بلکل درست ہے کہ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا مولا کتنا عظیم ہے اور کتنا اچھا ہے کہ یقین ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جیسا مولا کائنات میں ہمیں عطا کیا گیا ویسے کسی اور کو عطا ہی نہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن مومن کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا مولا کتنا اچھا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا مولا پلٹ کر اسے کہے کہ میرا ماننے والا بھی کتنا اچھا ہے اصل بات یہ تو شہدادی فاطمہ زہرہ ان کی نگاہ میں شیعہ کون ہے ان کی نگاہ میں جو شیعہ ہے ایک شخص مدینہ منورہ کے رہنے والا تھا اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ جب بی بی کے شیعوں کے لئے جو روایت کل عرض کی تھی کہ ایک ایک اپنے چاہنے والے کو چن لیں گی اس میں سب سے پہلے شیعہ کا انتخاب کریں گی جب یہ روایت بیان کی گئی تو اس نے اپنی زوجہ کو بھیجا اور کہا کہ بی بی سے پوچھ کراؤ کہ آپ کے شیعہ ہیں کون اور یہاں میں کوئی فیصلہ کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوا آپ کے لئے ہر ایک قرآن کریم کہتا ہے انسان اللہ نفس سے ہی بسی رہا ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے تو اس نے بی بی سے سوال کیا اس خاتون نے کہ میرے شوہر نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں ملین ڈالر کوسٹن ہے یہ کہ اگر بی بی کے شیعہ ہیں تو بات ختم ہو گئی پھر معاملہ حل ہو گیا اور اگر نہیں ہے تو پھر بہت کچھ کرنا باقی ہے تو بی بی نے جواب دیا کہ میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جس میں چار چیزیں ہوتی ہیں بالکل کلاسیفیکشن کے ساتھ کہ چار چیزیں ہوتی ہیں وہ میرا شیعہ ہے ارنہ شیعہ نہیں ہے پہلی علامت اس میں یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہو جو کہ الحمدللہ رب العالمین ہم سب ہیں دوسری علامت یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے والا ہو ہمارے دشمنوں سے عداوت بھی رکھنے والا ہو کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ جناب علی ہم نے دیکھا تاریخ میں تو ہمیں سمجھ میں نہ آیا تو ہم نے کہا کہ کون اس جگڑے میں پڑے تو کہا یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ چلو تو پھر ایسے اسلام کا ہو گیا انہ لیلہ نہیں کہ یہ دیکھو کہ ہم سے محبت کرنے والا ہے یہ بھی دیکھو کہ ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھنے والا ہے عداوت کا مطلب کیا ہمیں کیا کسی ذاتی بغض ہے نہیں ذاتی بغض کی بنیاد پر تو معاملہ ہی نہیں ہے حتیٰ لعنت کبھی جو تصور ہے وہ ہمارے یہاں بعض مومنین کے ذہنوں میں اتنا صحیح نہیں ہے لعنت اردو زبان میں گالی بن گیا ہے لفظ عربی زبان میں لعنت گالی نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ نے تقریباً چالیس مقامات ہیں جہاں پر لعنت بھیجی اللہ نے لعنت بھیجی ہے اگر یہ کوئی غیر اخلاقی کام ہوتا تو پروردگار قرآن میں کام نہ کر رہا ہوتا نہیں لعنت جیسے درود ایک عبادت ہے لعنت کوئی بازاری کام نہیں ہے لعنت بھیجنا بھی دشمنان اہل بیت پر ایک عبادت ہے اور لعنت کے مطلب کیا ہے مطلب صرف اتنا ہے کہ پروردگار تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے بس باقی کسی قسم کی فہش کلامی نہیں ہے یہ کہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے بلکہ بعض اعتبارات سے تو یہ اتنا زیادہ اہم کام ہے کہ اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے جب وہ مولا کے پاس پہنچا تو دو لباس پیش کیے اور کہا کہ مولا یہ دو لباس ہیں اس میں سے ایک جب میں سی رہا تھا تو تبرر کی خاطر آپ پر درود بھیجتا جا رہا تھا تاکہ میں اس لباس پہ نماز پڑھوں تو آپ پر درود بھیجیوی لباس ہو اس لباس کے ساتھ نماز پڑھوں اور دوسرا لباس بھی میں نے سیا ہے لیکن یہ لباس وہ ہے کہ جب میں سی رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پر لانت کرتا جا رہا تھا تو یہ بتلائیے گا کہ کس لباس میں نماز پڑھنا اوزل ہے تو امام نے جواب دیا کہ اس لباس میں نماز پڑھ جس میں ہمارے دشمنوں پر لانت بھیج رہا تھا اس لباس میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور ہمارے ہم لہٰذا بی بی نے فرمایا اور پھر گزارش کر دوں کسی قسم کی برادہ انہیل سنت بھی دشمنان اہل بیت پر لانت بھیجتے ہیں جبکہ ہو سکتا ہے مصداق میں اختلاف ہو لیکن اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ شہدادی فاطمہ زہرہ کی محبت شیعہ سننی میرے جتنے محترم مسلمان فرقے ہر ایک میں شہدادی کونین کی محبت واجب ہے محبت فاطمہ زہرہ کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ باتتا ہے تو بی بی کیوں کہ یہ دو باتیں ہوں تیسری بات اس میں یہ ہو کہ ہم نے جو کہا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہو شیعہ انہیں کی علامت چار علامتیں محبت دشمنوں سے عداوت جو کہا اس پر عمل کرتا ہو جس سے روکا ہے اس سے رکتا ہو چوتھی بات یہ چار باتیں بی بی نے ویان کی یعنی خلاصہ اس کا کیا ہوا یعنی واجبات پر عمل کرتا ہو وہ ہر رماز سے بچتا ہو زہرہ کے وہ بی بی کا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ نجس ہے جس کے دل میں یتحرکم تطہیرہ کی محبت ہو اس کے دل میں نجاستوں کی محبت نہیں ہو سکتی تو خاتون جاتی ہیں اور خاتون جا کر اپنے جب شوہر سے یہ کہتی ہیں کہ بی بی نے یہ کہا ہے تو شوہر پریشان ہو گیا مثلا میری طرح جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو ظاہر ہے کہ ہم میں ہم کا لفظ مناسب شاید نہیں ہے میں میں اس مقام پر نہیں ہوں کہ میں کیسے گوں بی بی کا شیعہ ہوں لہذا اس نے واپس بھیجا اور اس کی دوجہ نے سوال کیا پھر بی بی سے کہ اے بی بی میرے شوہر نے واپس بھیجا ہے اور مجھے بھیج کر یہ کہا ہے کہ پہلی دو علامتیں تو مجھ میں ہیں کہ میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں آپ کی دشمنوں سے عداوت بھی رکھتا ہوں لیکن ہمیشہ وہ کام نہیں ہوتا کہ جس پر آپ نے حکم دیا ہو اور ہمیشہ اسے رکتا بھی نہیں جس سے آپ نے روکا ہو تو بی بی پھر ہم کیا ہیں پھر آپ کی شیعہ نہیں ہیں اس وقت بی بی نے کہا کہ نہیں تم اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو لیکن جس میں جس کے دل میں ہماری محبت ہمارے دشمنوں سے عداوت ہے وہ ہمارا محب ضرور ہے محب ضرور ہے اور پھر میں محب کے بارے میں اور پھر بی بی نے آگے اشارت فرمایا کہا جو ہمارا محب ہے اس کی بھی ہم شفاعت کریں گے اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے بلکہ حدیث میں آیا کہ شہدادی فاطمہ زہرہ در جنت پر کھڑی ہوں گی اور جب تک حسین کا ایک ایک محب جنت میں نہ پہنچ جائے بی بی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے البتہ یہ بھی روایت میں کہ بعض محبوں کو پہنچتے پہنچتے ستر سال لگ جائیں گے تو آپ ذرا اپنے آپ سے تصور کیجئے گا ہم اپنے گناہ کے لیے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے کچھ دنیاوی فوائد کے لیے کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ بنت رسول کو در جنت پر ستر سال تک روک کر رکھیں میں یہاں جنت جہنم کی بات ہی نہیں کر رہا کہ بھئی بلاخر ہمیں جنت میں تو جانا ہے بھٹی کہ جتنے گناہ کرتے ہو کرتے رو نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کیا ہم اپنے اپنی لذت کی خاطر کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ بنت رسول کو ستر سال تک جنت کے دروازے پر کھڑا رکھیں یہ اپنے آپ سوال کی جائے گا اور جب بھی کسی گناہ کی طرف دل آمادہ ہونے لگے خدا رخواستہ شیطان بہکانے لگے تو پھر اپنے آپ سے کہیے گا کہ پھر میں شیعہ نہیں رہوں گا محب رہوں گا اور میری خاطر شہزادی کو در جنت پر کھڑا رہنا پڑے گا